نئی صبح آڈیو کولم سروس پہ خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے قومی شناخت اور ہمارا رویہ کولم نگار ہیں محمد بلال غوری اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیل کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceofah.org ازادی کے پچھتر سال مکمل ہونے پر جہاں دیگر تقریبات کا احتمام کیا گیا وہاں لاہور کے ہاکی سٹیڈیم میں جشن برپا کیا گیا اس پر بعض خونوتیت پسندوں نے اس بات پر خفقی کا اظہار کیا کہ ایک سیاسی جلسہ منقد کرنے کے لیے کروڑوں روپے کی آسٹرو ٹرف اکھار دی گئی اب انہیں کون سمجھائے کہ آسٹرو ٹرف تو دوبارہ لگ جائے گی نہ بھی لگی تو آسمان نہیں گر پڑے گا ویسے بھی ہاکی کے زوال کا یہ عالم ہے کہ جو ٹیم کبھی عالمی چیمپین ہوا کرتی تھی آج ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی کرنے سے بھی خاصل ہے موجودہ کارکردگی دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ وہی ٹیم ہے جس نے تین اولمپک میڈل چار عالمی کپ اور تین چیمپینز ٹرفیاں جیتنے کا اعزاز حاصل کر رکھا ہے پاکستان کے ہاکی ماہرین نے ایشیائی ٹیموں کو ہاکی کھیلنا سکھائی مگر اب انہی ٹیموں سے میچ جیتنا خواب بن گیا ہے دیگر وجوہات اپنی جگہ مگر انہتات کی سب سے بڑی وجہ اس آسٹرو ٹرف کی عدم دستیابی ہے جسے ایک جلسے کے لیے نہائید بے رہمی سے اکھار دیا گیا ویسے یہ ہمارا حسن سلوک محض قومی کھیل ہاکی تک محدود نہیں ہر قومی استیارے اور علامت کا یہی حال ہے سینگو والا پہاڑی بکرا مارخور جس کا نام فارسی سے مستار لیا گیا ہے اور اس کے معنی ہے سانپ کھانے والا قیام پاکستان سے پہلے مارخور گلگت اور چترال سمیت شمالی علاقہ جات بلوچستان کے بعض علاقوں اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے فورٹ منرو میں بکسرت پائے جاتے تھے مگر جب سے پاکستان نے مارخور کو قومی جانور قرار دیا ہے اس کا وجود خطرے میں ہے اور عالمی اداروں کے مطابق اب مارخور کا شمار ان جانوروں میں ہوتا ہے جن کے مادوم ہونے کا خطرہ ہے مگر اس کے باوجود پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں قومی جانور کے شکار کی اجازت ہے اور کوئی بھی ملکی یا غیر ملکی شکاری محکمہ تحفظ جنگلی حیات کو فی صدا کر کے مارخور کے شکار کا اجازت نامہ حاصل کر سکتا ہے خدا جانے کسی آسیب کا سایہ ہے یا کچھ اور ہمارے ہاں جس شے پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اس کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں دیودار انتہائی پائیدار درخت ہے جس کی لکڑی بہت مضبوط اور امدہ ہوتی ہے یہ درخت محض اپنے قد و قامت کے لحاظ سے ہی منفرد و ممتاز نہیں بلکہ عمر کے لحاظ سے بھی بے نظیر ہے دیودار کے درخت اوسطاً ایک ہزار سال تک زندہ رہتے ہیں مگر ان کی بدقسمتی کا فسانہ بھی مارخور سے ملتا جلتا ہے قومی درخت قرار دیے جانے کے بعد دیودار بتدریج ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے قیام پاکستان کے وقت دیودار کے دس لاکھ ترخت تھے بگر اب ان میں سے صرف ایک لاکھ ہی باقی رہ گئے ہیں ان کے زندہ رہ جانے کی وجہ بھی شاید ان کی درازی عمر ہے اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا اور آج اس کا کوئی پرسانے حال نہیں سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ آنے کے باوجود اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائش نہیں کیا جا سکا اور ہوتا بھی کیسے یہ عدالتی فیصلہ بھی انگریزی میں تحریر کیا گیا ہمارے ہاں اردو بولنے والے شرماتے ہیں اور انگریزی بولنے والے اتراتے ہیں کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم احساس کم تری کا شکار ہیں کپڑے کی دکان پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستانی نہیں جاپانی کپڑا دکھاؤ الیکٹرونکس کی مارکیٹ میں چلے جائیں تو فرمائش کرتے ہیں ہمارا قومی پھول چمبیلی ہے جسے جیسمین بھی کہتے ہیں مگر ہم سب کو گلاب پسند ہے میں گلی محلے کی بات نہیں کرتا آپ کسی یونیورسٹی چلے جائیں اور طلبہ و طالبات سے پانچ سوالات پوچھیں پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے پاکستان کا قومی پھل کون سا ہے اور پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے یہ پڑھے لکھے نوجوان اگر ان پانچ سوالات میں سے دو کے بھی درست جوابات دے سکیں تو سمجھ لیں کہ میرا مفروضہ غلط ہے اور پاکستانیت زندہ ہے چکور پاکستان کا قومی پرندہ ہے مگر بیشتر پاکستانیوں نے اسے زندگی بھر نہیں دیکھا ہوگا حال بتا چکور واحد قومی علامت ہے جو ہمارے مزاد سے بھاؤ کھاتی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ چکور ایسا پرندہ ہے جو چاند سے بہت پیار کرنا چاہتا ہے انچی اڑان بھرنا چاہتا ہے مگر جذبادیت کے باعث اکثر ناکام رہتا ہے اور اڑتے اڑتے جان سے ہاتھ دھو بھیڑتا ہے چاہنے والے اپنے محبوب پر جان نصار کرتے ہیں قربان ہو جاتے ہیں مگر ہمارا باوہ آدم ہی نرالہ ہے ہم جس سے پیار کرتے ہیں اسی پر وار کرتے ہیں پاکستان کے علاوہ عراق دوسرا ملک ہے جس نے چکور کو قومی پرندہ قرار دیا ہے گنے کا رس ہمارا قومی مشروب ہے اس کے بجائے ہمارے ہاں نیلے پیلے ہرے اور کالے مشروبات سے رغبت پائی جاتی ہے جو مہنگے بھی ہیں اور موزرے صحت بھی عام ہمارا قومی پھل ہے پاکستان میں عام کی سب سے زیادہ انواہ اقسام پائی جاتی ہیں پاکستانی عام دنیا بھر میں اپنی لذت اور ذائقے کے باعث مقبول ہیں حکومت اگر چاہتی تو عاموں کی برامت سے کثیر ذرے مبادلہ کمایا جا سکتا تھا مگر دیگر قومی استیاروں علامات اور نشانات کی طرح عام کی بے قدری و بے توقیری میں بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی جو قوم اور ملک اپنے قومی نشانات علامات اور استیاروں کی قدر نہ کر سکے اس کی قدر و منزلت میں اضافہ کیسے ممکن ہے آپ قومی اداروں کو دیکھ لیں پی آئی اے سے ریلوے اور پی ٹی وی سے سٹیل ملز تک جتنے بھی اداروں اور کمپنیوں کے ساتھ پاکستان کا لاحقہ جڑا ہے ان سب کا ستیاناس ہوا ہے لیکن جو ہی یہ قومی ادارے پرائیوٹائز ہوتے ہیں ان کی تقدیر بدل جاتی ہے اور یہ دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرنے لگتے ہیں منیر نیازی نے سچ کہا تھا اسے زہریلی خوشبوں کے رنگین ہار دیتا ہوں میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار دیتا ہوں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی